ہم 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 بیماری کا شکار ہے ان کو تا حیات خون چڑھانا لازمی ہوتا ہے مہینے میں دو یا کسی کو تین مرتبہ ایک حیات فاطیمہ مولکہ ایک معصوم لڑکی ہے جس کو مہینے میں چھ مرتبہ خون چڑھانا پڑتا ہے اس طرح کے تین ہزار پانچ سو معصوم بچے تلیسیمیا سیکلسل سوسائیٹی میں ریجسٹڈ ہیں جن کو روزانہ پچاس سے ساٹھ بچوں کو فری خون فرام کیا جاتا ہے جو لوگ بلڈ ڈونیٹ کرتے ہیں ان کو یہ بات بتانا بہت ضروری ہے کہ آپ کا خون فری تلیسیمیا سیکلسل سوسائیٹی اس بیماری کا شکار بچوں کو فری فرام کرتی ہے اگر آپ اپنے خون کا کس طرح استعمال کیا جا رہا ہے آپ کو کچھ شک و شبہ ہو تو آپ کو اڈریس بتا رہا ہوں میں کہ آرامگر کے خریب نیشنل پولیس اکاڈمی ہے اس کے رو برو راگویندرہ کالونی ہے وہاں پر تلیسیمیا کا ہاسپٹل ہے وہاں پر آپ صبح آٹھ بجے سے شام آٹھ بجے تک کسی بھی دن اچانک جا کر آپ یہ انکواری کر سکتے ہیں کہ یہ بیماری کیا ہے یہ بلڈ کیمپ کیوں کیا جاتے ہیں یہ خون حاصل کر کے کیا کیا جاتا ہے اور کن بچوں کو دیا جاتا ہے آپ خود ڈائریکٹ ان معصوم بچوں سے ملاقات بھی کر سکتے ہیں تو لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ جو آنے والے اتوار کو پانچ پروری کے دن جو بلڈ کیمپ رکھا گیا ہے آپ سے گزارش ہے کہ اس کیمپ میں شریک ہو کر آپ اپنا بلڈ ڈونیٹ کریں سوسائٹی نے تحریک پیام انسانت سے ریکویسٹ کی تھی کیونکہ دوباہ اس سے پہلے بھی وہ کئی مرتبہ بلڈ کیمپ کر چکے ہیں اور وہ بڑی کامیابی کے ساتھ چلاتے ہیں بلڈ کیمپ کو تقریباً چار سو لوگ بلڈ ڈونیٹ کرتے ہیں تو آپ سے گزارش ہے کہ اس کیمپ میں شریک ہو اور ہم سید قدبتی ندوی صاحب کا شکریہ دا کرتے ہیں تقریباً چلے انہوں نے بڑی کامیابی کے ساتھ بلڈ کیمپ کو ارگنیز کیا ندوی صاحب نے اور اس بار مسجد الحسنات تگل گوڑا ملک پیٹ نیئر ہائی ٹیک گارڈن فنکشنال میں یہ کیمپ رکھا گیا ہے تو آپ سے گزارش ہے کہ اس کیمپ میں نوجوان شریک ہو اور اپنا بلڈ ڈونیٹ کریں اس کیمپ میں میں خود بھی صبح سے شام تک وہاں پر موجود رہوں گا آپ سب کا انتظار ہے خاص طور پر اطراف رہنے والے نوجوانوں سے گزارش ہے کہ اس نیک کام میں ہمارا سواد دے ابو عمل موسیقی موسیقی